السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست باخریت ہوں گے اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آج کی ویلوگ میں میں نے آپ کو بہترین نظارے دکھانے ہیں روحی کے بہترین نظارے یہ ہمارے ہمسائے ہیں یہ انہوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹربائن ہے تو یہ پانی کا بہترین سسٹم ہے چولستان اور روحی کے اندر یہ سامنے پیاز لگایا ہوئے ہیں لحسن ہاں لحسن پیاز لگایا ہوئے ہیں یہ سامنے جناب یہ دیکھیں روحی اب جانا الحمدللہ یہ سرسبز ہو گئی ہے بہترین نظارے ہیں جی روحی کے اور اور یہاں پہ روحی کے بہترین سرسبز نظارے دیکھیں یہ اس کو روحی کہنا بھی یہ نامناسب لگتا ہے کیونکہ اب یہ سرسبز علاقے بن چکے ہیں یہ دیکھیں جناب پوری روحی کے اندر پانی کا جو نظام ہے وہ ان سولر سسٹم کے ذریعے سے چل رہا ہے یہ تاحد نگاہ جہاں تک بھی ہماری نگاہ جا رہی ہے جی نظر جا رہی ہے تو یہ سبزہ ہی سبزہ آپ کو نظر آئے گا اب جو مقامی روحی اور چولستان کے بشندے ہیں جنہوں نے اپنی بھیڑیں بکریاں اور گئے رکھی ہوئی تھی اور بڑی تعداد میں کسی کے پاس پانچ سو کسی کے پاس ہزار دو ہزار اور جو مقامی آبادی ہے اصل روحیلے ہیں وہ اس روحی کے آباد ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کی جو یہ فری کا سسٹم تھا بکریاں بھیڑیں اور یہ گئے چرانے کا وہ اب ختم ہوتا جا رہے ہیں لیکن یہ میرے بھائیو دوستو یہ اللہ کی قدرت ہے کیونکہ جیسے جیسے عبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہی جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا غرس کے خزانے جو ہے نا ویسے ہی اس کے انتظامات اللہ فرما رہے ہیں جی یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں آپ یہ بہترین لزارے آپ کو دکھا رہے ہیں جناب یقین جانے اگر انسان اللہ رب العزت کی جو ہے اس مخلوق پہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لے کسی چیز کو دیکھ کر زمین کو دیکھ لے اور زمین پہ غور و فکر کریں یہ کیسی زمین ہے اللہ نے اس سے جو ہے نا ہزاروں بر سے اللہ نے جو نا اس سے غلے پیدا کی ہے غلے نکار رہے اللہ اور یہ سبزے کو دیکھ لیں ہاں کیسے کیسے جو ہے اللہ پاک جو ہے نا انسان کے لیے یہ پھل پھول سبزیاں اور یہ ساری چیزوں کا نظام جانا یہ اللہ سے آ رہا ہے جو ہے اللہ کی قدرہ جو ہے نا ہر چیز میں نظر آ رہی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی اور چیز کو کیا دیکھنا ہے انسان صرف اپنی تخلیق کو دیکھ لے اپنے جسم کو دیکھ لے اور اپنے جسم کے اندر کے نظام کو دیکھ لے تو اللہ کو پہچان لے گا میں اگر غور و فکر کرتا ہوں اپنی آنکھ پر دیکھوں کہ ایک آنکھ جو ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ایک آنکھ میں اللہ نے سولہ کروڑ بلب لگے ہیں اور دو آنکھوں میں بتیس کروڑ بلب اور جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اس کا ہم تصور ہی نہیں کہا سکتے وہ تو زندگی کی خوبصورتی اور دنیا کی خوبصورت مناظر دیکھنے سے جناب وہ بلکل قاسر ہی ہے ایسے اپنے دل کا نظام دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جوہنا کیسی یہ دل بنایا ہے کہ جناب اپنے فیپڑے دیکھ لیں یہ ہاتھوں کے نظام پکڑنے کا نظام جسم کا زرہ زرہ جو ہے نا بال بال جو ہے نا اللہ کی قدرت کا ایک ایسے ہم یہ سورج کو دیکھ لیں میں ہزاروں سالوں سے جناب یہ روسی نہیں دے رہے اگر یہ سورج نہ ہو تو اندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہے ہم اللہ کو پہچانیں اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں بڑی طاقت والے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے نا سب کی ہی کام مناتا ہے تمام نفع نقصان عزت زلت کامیابی نکامی ہر چیز جو ہے نا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے تو انشاءاللہ میں بھی عظم کرتا ہوں بھائی کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے اللہ راضی ہوگا اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا تو آپ بھی انشاءاللہ عظم کریں بھائی یہ دیکھیں جناب یہ کہیں سے روحی لگ رہی ہے ویران اور بے عبان جیسے تھا ہر طرف زیت اور جناب اب تو الحمدللہ یہ بالکل آباد ہوگے دور تک جو ہے نا سبزہ ہی نظر آ رہا ہے یہ اب روحی کے نظارے ہیں بھائی یہ میں نے کہا تھوڑا سا میں اپنے دوستوں کو نا یہ تھوڑا سا ویو دکھال ہوئی ہے دیکھیں جناب ماشاءاللہ ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی السلام علیکم مہربانی کر کے تمام دوست میرے اس چینل کو مثالی پری وی لوگ اس کو سبکرائب بھی کریں اور اس کو لائک اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں بھئی بڑی مہربانی